ہیلو فرنڈز آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بی ایورو منی منیجر میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اور آپ کے کام کے ایک اور جانکاری کے ساتھ حاجر ہوں میں یعنی آپ کا منیمتر رجنیس کانت دوستوں کہ آپ لمبی عبدی کے لیے یا پھر ریٹائرمنٹ کے بعد کے دنوں میں اچھی زندگی گجارنے کے لیے کہیں پیسے لگانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پی پی ایف یعنی پبلک پرویڈنٹ فنڈ جسے ہندی میں لوگ کے آثاردینک بھویس سے ندھی کہتے ہیں اور این پی ایس یعنی نیشنل پینسن سسٹم جسے ہندی میں راستیے پینسن پرانالی کہتے ہیں آپ کے لیے بہتر بکلپ ہو سکتے ہیں لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو آپ کسے چنیں گے ہم آپ کو اس اپیسوڈ میں دونوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو آپ خود ہی طول نہ کر کے آپ دونوں میں سے بہتر کون آپ کے لیے ہوگا وہ آپ چون سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتا ہے کہ دونوں میں نیویز کون کر سکتا ہے تو پی پی ایف میں کوئی بھارتی نیوازی نیویز کر سکتا ہے ناوالی کی بچے کے نام پر خاتہ کھل کا ٹیکس چھوٹ کا فائدہ لیا جا سکتا ہے NPS میں 18 سے 65 سال کے عمر کے کوئی بھی بھارتی نیوازی کھاتا کھول سکتا ہے دوسرا کیا NRI نیویز کر سکتے ہیں تو پی پی ایف میں NRI نیویز نہیں کر سکتے ہیں لیکن NPS میں NRI کو نیویز کرنے کی منجوری ملی ہوئی ہے تیسرا دونوں کی میچورٹی پیریٹ کیا ہے تو پی پی ایف کی میچورٹی پیریٹ بندرہ ہصال ہے پندرہ ہصال کے بعد بھی کھاتا جاری رکھا جا سکتا ہے اتھرکت پیسہ دے کر بھی آپ جاری رکھ سکتے ہیں اور اتھرکت پیسہ نہیں دے کر کے بھی آپ جاری رکھ سکتے ہیں NPS کی میچوریٹی پریئیڈ فکس نہیں ہے سرویس نیم کے مطابق ریٹائر ہونے تک یا ساٹھ سال کی عمر ہونے تک نویشت رہ سکتے ہیں ستر سال کی عمر ہونے تک پیسہ جمع کرنا جاری رکھ سکتے ہیں کتنا پیسہ نویش کرنا ہے مطلب کم سے کم کتنا کرنا ہے اور ادھیک سے ادھیک کرنا ہے تو پی پی ایس میں سال میں کم سے کم پانچ سو روپے اور ادھیک سے ادھیک ڈیڑھ ہلاک روپے تک آپ نویش کر سکتے ہیں اور ہر سال ادھیک سے ادھیک بارہ بارہ پیسے جمع کر سکتے ہیں NPS میں کم سے کم چھ ہزار روپے جبکہ ادھیکتم کی کوئی سیما نہیں ہے حالانکہ آپ کا یوگدان آپ کی کول سیلوری کے دس پرتیست یا سیلف ایمپلویڈ ہونے پر کول گروس انکم کا دس پرتیست سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہے ادھیک تمسیما اب ہے کہ ٹیکس چھوٹ ملے گی یا نہیں ملے گی تو پی پی ایف میں ہر سال ڈیڑھ لاک روپے تک پیسے نویش کر کے آپ ٹیکس چھوٹ پاس سکتے ہیں وہی میچوریٹی کے بعد بھی کول جمع پیسہ نکالنے پر بھی آپ کو کوئی ٹیکس نہیں دینا ہوگا اگر بات NPS کی کریں تو ہر سال ڈو لاک روپے تک کے نویش پر ٹیکس بچا سکتے ہیں میچوریٹی کے بعد پیسے نکالنے پر کول رقم کا 20% پر آپ کو ٹیکس سلایب کے حساب سے ٹیکس دینا پڑے گا مطلب اگر آپ 10% والے ٹیکس سلایب میں ہیں تو آپ کو 10% دینا پڑے گا اگر آپ 5% والے ٹیکس سلایب میں ہیں تو آپ کو 5% دینا پڑے گا تو یہ ہے ٹیکس چھوٹ ملے گی یا نہیں ملے گی دونے کو پر اب آگے بڑھتے ہیں میچوریٹی سے پہلے پیسے نکالنے کے کیا بیوستہ ہے پی پی ایف اور NPS میں تو پی پی ایف میں کھاتا کھولنے کے ساتھ میں سال کے بعد سے آپ پارسل ویڈڈراؤل کر سکتا ہیں آنسک پیسے نکال سکتے ہیں وہی NPS میں کھاتا کھولنے کے 3 سال پورے ہونے کے بعد کھل جمع کا 25% پیسے آپ نکال سکتے ہیں جبکہ جو پہلے کا جو نیم تھا وہ ہے کہ 10 سال جب پورے ہو جاتے آپ کے کھاتے کے تب ہی آپ کو آنسک طور پر پیسے نکالنے کی عنومتی تھی NPS کھاتے میں تو یہ رہی بات کی میچورٹی سے پہلے آپ کو پیسے نکالنے کی منجوری ملے گی یا نہیں ملے گی نیکسٹ اگر کی خود سے نیوے سادھن چون سکتے ہیں یا نہیں چون سکتے ہیں تو پی پی ایف کے معاملے میں آپ کو خود سے نیوے سادھن چوننے کی عنومتی نہیں ہے لیکن NPS میں آپ ایسا کر سکتے ہیں NPS کے معاملے میں آپ ایکویٹی فنڈ سرکاری سیکیورٹیز فنڈ فکسٹ انکم انسٹرومنٹس اور NPS سرکاری سیکیورٹیز میں سے کوئی بھی کلپ چون سکتے ہیں اس کی آپ کو آزادی ملی ہوئی ہے لیکن پی پی ایف میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اٹھما اب ہے کہ کتنا بیاز یا ریٹرن ملے گا تو پی پی ایف کے معاملے میں سرکار دورہ ہر تی ماہی بیازدر کی سمک چاہتی ہے اور جرورت پڑھنے پر بیازدر بڑھائی جاتی ہے بیازدر گھٹائی جاتی ہے یا پھر بیازدر کو جس کا تس رکھا جاتا ہے اگر ہم جولائی سے ستمبر تی ماہی 2018 کی بات کریں تو سالانہ 7.6% بیازدر کیا گیا ہے پی پی ایف پر اور پی پی ایف پر بیازدر کا جو بھگتان ہوتا ہے وہ سالانہ ہوتا ہے چکربیردی بیازدر کے حساب سے لیکن NPS کے معاملے میں نسچت ریٹرن نہیں ہے ریٹرن جو ہے مارکیٹ کے پردرسن پر آدھاریت ہوتا ہے NPS کھاتا کے معاملے میں تو یہ بیسک ڈیفرینسز ہے کی بیاز اور ریٹرن کتنا کتنا کہاں ملتا ہے اب ہے کیا اینیوٹی خریدنا جروری ہے تو پی پی ایف کے معاملے میں اینیوٹی خریدنا جروری نہیں ہے لیکن NPS کے معاملے میں ایسا جروری ہے آپ کو کسی نہ کسی لسٹیڈ انسورنس کمپنی سے اینیوٹی پلان خریدنا ہوگا جب میچورٹی کے بعد آپ پیسے نکالیں گے تو اور اس کا بھی ایک نیم ہے آپ جو ہے جتنا پیسہ آپ کا بانتا ہے میچورٹی کے بعد اس کا کم سے کم 40% پیسوں کا اینیوٹی خریدنا جروری ہے لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ کی کل رقم میچورٹی کے بعد کل رقم دو لاکھ روپیے سے کم ہو تو آپ کو اینیوٹی پلان خریدنا جروری نہیں ہے لیکن اگر دو لاکھ سے زیادہ ہے تب ہی آپ کو اینیوٹی پلان خریدنا جروری ہوگا NPS کے معاملے میں لیکن پی پی ایف کے معاملے میں ایسا نہیں ہے یہ نیوٹی پلان خریدنے پر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ تاریخ نشط کرتے ہیں اور جتنی رقم نشط کرتے ہیں اس تاریخ کو اتنی رقم آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے یعنی ایک طرح سے ریگولر انکم کا سورس ہے اینیوٹی پلان جسے کی آپ کو کسی لیسٹیڈ انسورنس کمپانی سے خریدنا پڑے گا یہ ایسا نیم میں کہا گیا ہے تو یہ کل نو باتیں ہیں جس کے ادھار پر آپ تلنا کر کے آپ خود سے تیہ کریں کہ آپ کو NPS لینا چاہیے یا پھر پی پی ایف میں نیویز کرنا چاہیے ایک ہی زمین اور آپ کو بتا دوں کہ کئی لوگ فل فارم جو ہے پی پی ایف اور NPS کے فل فارم کو لے کر کچھ کنفیوز ہو جاتے ہیں NPS کے معاملے میں تو زیادہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کچھ لوگ تو اب تک نیسنل پینسن اسکیم ہی مانتے آ رہے ہیں جبکہ نیسنل پینسن اسکیم اب نام بدل کر کے نیسنل پینسن سسٹم ہو گیا ہے ہندی میں اس کو راشتی ہے پینسن پرنالی کہتے ہیں اور پی پی ایف کا مطلب ہے پبلک پرویڈینٹ فنڈ ہندی میں اس کو لوگ یا سارجانک بھویس سنیدھی کہتے ہیں تو دوستوں بی یور مینی مینیجر میں آج اتنا ہی لیکن اپنے فانینسیل سفر کو سوہانہ بنانے کے لیے دیکھتے رہیے اپنا یوٹیوب چینل بی یور مینی مینیجر اور پڑھتے رہیے ہندی فانینسیل بلاغ بی یور مینیجر ڈاٹ بلاغ سپاٹ ڈاٹ کوم اور ہاں اپنے اس یوٹیوب چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا مت بھولیے گا کوئی سجھاو ہو کوئی سوال ہو تو جرور پوچھے گا جرور دیجئے گا اور کوئی آلوشتنا ہو تو جرور کیجئے گا کیونکہ ہم آلوشتنا کا سر سواغت کرتے ہیں اور آپ جو آلوشتنا کریں گے آپ جو سوال کریں گے آپ جو سجھاو کریں گے اس کے آدھار پر میں آپ کے اس منپسنندہ یوٹیوب چینل کو اور بہتر کرنے کی کوشش کروں گا تو دوستوں آپ کا اپنا قیمتی سمجھ دینے کے لیے دھنیواد نمسکار